اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے کہ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں جی الحمدللہ تو جی آپ سب کی عید کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میری جو عید کی تیاریاں ہیں وہ بس نارمل ہی ہیں کیونکہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہ ہم عید یہاں پر کریں گے یا ہم میگے کر جائیں گے تو ویسے بھی عید کی تیاریاں مطلب وہیں پہ زیادہ ہوتی ہیں جہاں پہ مطلب کہیں آنا جانا ہوں ہمارے گرد کوئی بھی نہیں آتا ہم ہی جاتے ہیں تو پھر اسی حصاب سے میں جوانا پریپریشنز وغیرہ کرتی ہوں تو ابھی تک فائنل نہیں ہوا جی ہسپنڈ نے نہیں بتایا کہ ہم جائیں گے یا یہی پر ہی کریں گے تو باقی کلیننگ وغیرہ جو ہے وہ میں کر رہی ہوں مطلب روز تھوڑی بہت کر لیتی ہوں تو بس اس طرح سے ہو رہا ہے تو بس یہاں پر ہم لوگ اٹھ چکے ہیں آج میں نے سوچا کہ آپ سے پوری جو ڈیٹیل مارننگ سے لے کے روٹین ہے نا میری وہ میں شیئر کرتی ہوں کوشش کی ہے میں نے کہ میں آپ کے ساتھ جو نا ڈیٹیل روٹین شیئر کروں تو آج کا بلوگ جو نا وہ تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا تو پلیز انڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ میں نے بہت زیادہ بہت زیادہ محنت سے بلوگ بنایا ہے اور ایڈیٹ کیا ہے میں نے سوچا کہ چلیں ڈیٹیل روٹین شیئر کرتے ہیں کیونکہ پچھلی روٹین میں نے شیئر کی تھی بس اس میں ناشتہ وغیرہ بنایا تھا اور اس طرح سے تو یہاں پر ہم لوگ اٹھ چکے تھے اور اٹھتے سب سے پہلے روحان کو میں چینج کرتی ہوں اس کو فیڈر وغیرہ مطلب بنا کر دیتی ہوں تو یہ سب ہو چکا تھا اس کے بعد میں نے جو نا بلوگ سٹارٹ کیا تھا کے بعد یہاں پر میرا ناشتہ یہ ہے اور علیان کا ناشتہ جانوالیان کر چک ہے علیان نے برگر کھایا تھا تو وہ اپنا ناشتہ جاو کھایا اور یہی پر ابھی اس نے اس کی ٹوئیشن کا ٹائم نہیں ہوا جیسے وہ ٹائم ہوتا ہے تو پھر وہ چلا جاتا ہے تو بس یہاں پر میں ناشتہ کر رہی تھی اور میرے ساتھ میرا روحان بھی ناشتہ کر رہا تھا تو بس میں اس کو اس طرح سے کچھ بھی کھا رہی ہوتی ہوں اس طرح پسیز کر کے اس کو کسی بھی پلیٹ میں ڈال کے دے دیتی ہوں تو اس طرح سے یہ ہے کہ بچے کو اہود عادت بھی پڑتی ہے اور اس کو ویسے بھی بڑا پسند ہے مطلب میرے ہاتھ سے کھانا اس کو اچھا نہیں لگتا جتنا اپنے ہاتھ سے کھانا اچھا لگتا ہے اچھا کل ہم لوگ یہ گروسری کر کے آئے تھے تو وہ ولوگ جو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا وہ جو ہے ویسے بھی کل ہم نے شوپنگ بھی کی گروسری بھی کی تو میں نے شوپنگ کا تو ہر میں ولوگ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن میں نے آج یہ ولوگ بنایا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آج ہی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو آج فرائیڈے تھا تو یہ ہے جی ماری فرائیڈے کے روٹین اچھا ناشتہ ہمارا یہاں پر ہو چکا تھا اور ہزمنٹ کو آپ کو پتہ کہ چھوٹیاں ہو چکی ہیں جیسے کہ سب کو پتہ کہ سب کے ہزمنٹ کو چھوٹیاں ہو گئی ہیں عید کی تو وہ گھر پر ہی ہوتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ کام ہوتا ہے تو وہ پھر مطلب کہیں باہر گئے ہوئے تھے شاید پہلے ہی تھے تو ابھی کام سے باہر گئے ہیں تو بس یہاں پر تھوڑی بہت گروسری کی تھی باقی جو گروسری ہے وہ ہزمنٹ کر کے آگئے تھے کچھ چیزیں جو ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو پھر وہ میں جا کے ہود لے کے آتی ہوں جیسے شیمپوز ہو گئے ہیں اس طرح کی چیزیں میں نے پہلے بھی بتایا ہے وہ کہتے ہیں آپ اپنے حساب سے ہودی جا کے لے آیا کریں اور باقی جتی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے آتے ہیں کیونکہ اگر ہم لوگ جاتے ہیں تو پھر چیزیں نہیں آسکتی ہیں بائک پہ تو وہ پھر اکیلے جا کے ہودی مدر وہ عام سے چیزیں جیسے آٹا چاول اس طرح کی ساری جو چیزیں ہودی لے آتے ہیں تو بس یہاں پر میں چیزیں سمجھ رہی تھی تو یہاں پر یہ ان کے بسکٹس ہوئے ہیں بسکٹس آتے ہیں تو میں یہاں پر ہی رکھ دیتی ہوں اور علیان نے اپنا جو ڈبا ہے وہ کھول گیا ہے وہ کھول کے بسکٹ جانوے لے گیا تھا میں نے ٹویشن لے کے جانا میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے جی آپ لے جائیں تو بس یہ باقی یہاں پر میں رکھ دیتی ہوں ابھی اس میں ہیں روحان کے جو بسکٹس وہ بھی ہیں رکھے ہوئے تو پھر بھی میں نے اسی میں رکھ دیا کیونکہ مجھے کچھ بھی سمجھنی آتی میرے پاس جو کہلیں کہ سٹوریج ہے بہت زیادہ کام ہے کچھن کی تو بلکل ہی کام ہے کیونکہ اوپر کے جو کیبنٹس ہیں وہ نہیں ہیں تو اس وجہ سے بڑا پریشانی سی رہتی ہے تو بس چیزوں کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں علماری بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ والی ایک ہی علماری ہے بس اور جس میں صرف میرے ہزبنڈ کے کپڑے آئے ہیں اور کسی کے کوئی چیز نہیں آئی تو سٹوریج کی بڑی کمی ہے ویسے تو گھر بڑا ہے مطلب فلیٹ بڑا ہے لیکن سپیشیس نہیں ہے پہلے والا جو میرا فلیٹ تھا آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ مجھے پرانے دیکھتے ہیں ان کی جو جگہ تھی حالانکہ جگہ کم تھی جو بنی ہوئی تھی مقام تھی سہن تھا لیکن جو جگہ بنی تھی بہت زیادہ سپیشیس بنی ہوئی تھی کچھن بہت چھوٹا تھا لیکن ساری چیزیں اس میں ایڈجسٹ ہو جاتی تھی جگہ کے بنانے پہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کیس طرح سے بنا رہے ہیں اب یہاں پر کچھن کافی بڑا ہے لیکن اتنی سپیش نہیں ہے چیزیں رکھنے کی تو ایک آپ نے دیکھا کہ میں نے تیبل رکھا ہوا یہاں پر دروازے کے پیچھے یہاں پہ کچھ چیزیں ڈیلی بیسیس پہ جو یوز ہوتی ہیں پھر میں یہاں پہ رکھتی ہیں کیونکہ کاؤنٹر ٹاپ پہ اتنی جگہ نہیں ہوتی ہے کہ میں سب کچھ یہاں پر رکھوں تو بسی چیزیں سمیٹ کے گرواشری تھی جو تھوڑی بہت وہ میں سمیٹ کے باقی جانب میں ساری سمیٹ ہوں گی وہ بھی میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گی تو ابھی یہاں پر میں نے سوچا کہ پہلے میں کچھن کلین کر لوں برطن فٹا فٹ سے دھو لوں ناشتے کے ہی برطن تھے زیادہ برطن نہیں تھے تو میں نے کہا چلو میں پہلے یہ دھو کے نا کیونکہ ایک ایسے تھوڑے سے برطن رکھی ہونا تو ایسے لگتا ہے کچھن پورا پھیلا ہوا ہے تو فٹا فٹ اس کو دھوتے ہیں اور پھر آگے جانب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں اور میرے بیک گراؤنڈ پر آپ کو ائر کوئیر کے آواز آرہی ہوگی تو اس کو پلیز اگنور کیجئے گا کیونکہ روحان جانب سور ہے اور میں جو یہاں پر وائس آور کر رہی ہوں اگر میں نے اس کو بند کیا تو وہ اٹھ جائے گا اور پھر مجھے وائس آور بھی کرنے نہیں دے گا تو بس آج کل گرمی کی وجہ سے کوئی بھی سمجھ نہیں آتا حالانکہ دن کافی لمبے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی ٹائم کا پتہ نہیں چلتا بچے کے ساتھ تھوڑا سا نا ایڈجسٹ کرنا ذرا مشکل لگتا ہے مجھے تو مطلب اس کے سونے جاگنے کے ٹائم کے حساب سے میں اپنے کام جو ہیں وہ کرتی ہوں تو وائس آور کا بس یہ ہوتا ہے کہ مجھے آپ دیکھیں جیسے کہ پیچھے آپ کو آواز آرہی ہوگی ایرکولر کیمہ کہتو یہ آواز بھی نہ آئے لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پاتا ہے تو پلیز آپ لوگ اگنور کیجئے گا اور آپ سب کے ہاں موسم کیسا ہے ہمارے ہاتھوں موسم بس جس دن بارش ہوتی ہے اس دن اچھا گزر جاتا ہے لیکن جس دن مطلب ذرا بھی دھوپ نکلتی ہے تو بہت برا حال ہوتا ہے تو میں بیسے یہاں پر الگ سے روم میں بیٹھ کے بوائی سور کرتی ہوں بلکل پنکھے دروازے بلکل کھڑکیاں بند کر کے لیکن پھر بھی جو نہ آواز آ جاتی ہے تو بس جی دیکھیں بات و بات تو میں برطن یہاں پر سارے دھول گئے ہیں اور بس جی کچھ سامان تھا صرف وغیرہ اور یہ چیزیں رہ گئی تھی سمیٹنے والی بس اب ان کو میں رکھتی ہوں اور اتنی زیادہ مہنگاری ہو گیا سچ میں پہلے تو یہ سارا جو سامان ہے مارا پانچ چھ ہزار میں مطلب جو رات کو صرف یہ شیمپوز وغیرہ اور یہ چیزیں آئی ہیں تو ورنہ پانچ چھ ہزار میں تقریب بند جو ہے نا ساری گروسری جو چھوٹی موٹی ہوتی تھی سب کچھ آ جاتا تھا تو ابھی تو مطلب بلکل دماغ جو نا وہ گھوم جاتا ہے تو بس تھوڑی سی چیزیں لیے تو پانچ چھ ہزار ہمارا جو نا بل بن گیا پانچ چھ ہزار سے کچھ اوپر ہی تھا ورنہ پہلے ایسا ہوتا ہے نا کہ پانچ چھ ہزار میں کافی سمان جو نا وہ آ جاتا ہوتا تھا تو بس جی کیا کر سکتے ہیں اللہ ہی ہے ہم پہ جو نا رحم کرے تو بس جی یہاں پر دودھ جو ہے وہ میں نے آیا روحان کا بھی نکال دیا تھا مطلب بھتم ہو گیا تھا تو وہ بھی میں نے پھر ریفل کر دیا تو آج کل اس کا دودھ جو ہے وہ بھی انہوں نے جو نا ایک دم سے دو تین سو روپے یا مطلب بھی ایک ڈببے کے پیچھے وہ بھی مہنگا کر دیا ہر چیز پر بلا سوچیں سمجھیں ایسے لگتا ہے کہ ایک دفعہ لاؤ تو کم ہوتی ہے اگلی دفعہ لاؤ تو سو دو سو روپے بڑھا ہوتا ہے مطلب پہلے تو ہوتا تھا کہ ایک دو روپے بڑھتے تھے تو اب تو سیدھا ہنڈرڈ میں جو نا چیزوں کی قیمتیں وہ بڑی ہوتی ہیں تو بس یہاں پر روحان جا ہے تھوڑی دیر سوتا ہے تھوڑی دیر مطلب ابوٹ کیا جیسے اس نے تھوڑی دیر کے لیے سویا تھا تو اس کو پھر ابھی میں نے سامنے بٹھا لیا ہے کیونکہ ہزبن جو وہ جا چکے ہیں پتہ نہیں کہاں کوئی کام کے لیے گئے تھے باہر ان کے اپنے بھی کام کافی ہوتی ہیں تو چھٹی ہوتی ہے تو ان کا دل ہوتا ہے کہ میں یہ نمٹا لوں تو بس یہ بھی میرے حال سے ہاں بائیک کا کچھ کام کروانے گئے تھے تو بس یہاں پر میں ریفل کر رہی ہوں چیزیں اور صرف پہلے تو میں دو آپ کو پتہ ہے کہ مکس کر لیتی تھی لیکن اس سے کپڑے اتنے اچھے ساف نہیں ہوتے تھے تو میں نے کہا اور زیادہ بھی لگ جاتا تھا تو میں نے کہا کہ یہی بندہ لے لے ایک تو کپڑے بھی اچھے ساف ہو جاتے ہیں اور لگتا بھی کام میں تو پھر میں ایک پیکٹ یہی لے کر آئی ہوں فی الحال میں نے کہا چلو جب تک چل گیا پھر منگوا لوں گی تو یہ بھی کافی جو نا اس کی بھی پرائز کافی بڑھ گیا پہلے 300 میں تھا 410 میں آ رہا ہے تو چیزیں جو نا وہ بس بڑھتا ہی جا رہا ہے مہنگائی جو نا اس نے بالکل کہہ لیں کہ اڑان پکڑی ہوئی ہے تو بس یہاں پر میں نے کچن بھی سارا پٹا پٹ سے کلین کر لیا اور چولا بھی اور یہ سپریہ وہی ہے جو میں عام یوز کرتی ہوں نا آل ان ون سپریہ میں اسے چولا بھی صاف کر رہی ہوتی ہوں گلاس بھی صاف کر رہی ہوتی ہوں جسٹنگ کرنے ہوں تب ہی میں یوز کر لیتی ہوں صرف فرنیچر پر اس کو میں ڈریکٹ یوز نہیں کرتی ہوں باقی میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس سے کافی مطلب اچھی کلیننگ ہوتی ہے تو جیسے دروازے مجھے کلین کرنا ہے فریج کلین کرنا ہے جیسے گلاس مررر یہ ساری چیزیں ساف ہو جاتی ہیں اور وہی اس میں وینیگر پانی اور تھوڑا سا لیکوڈ ڈالا ہے ڈشواش تو میں نے پورا طریقہ ویڈیوز میں کافی دفعہ شیئر کیا ہے تو آپ لوگ دیکھ لیجئے گا تو میں کوشش کروں گی کہ میں لنک یہاں پر نہ لگا دوں اچھا یہ برطن کچھ آئے تھے ہمارے نیبرز کے پاس تھے تو میں نے کہا چلو میں ان کو ایک دفعہ ہوت سے بھی واش کر کے جنب پھر رکھتی ہوں ویسے تو سارے برطن میں نے واش کر لیے تھے بس یہ ابھی ابھی وہ نیبرز دے کر گئے تھے تو میں نے کہا چلو ان کو بھی واش کر کر رکھتوں تو بس برطن کچھ میں نے لگا دیا کچھ جو ہیں وہ میں اسی ٹوکری میں چھوڑ دیتی ہوں تاکہ اچھے پانی جو نہ خوش ہو جائے کیونکہ یہ نیچے کیبنٹس میں لگانے ہوتے ہیں یا پھر ادھر ادھر جیسے روحان کے فیڈرز وغیرہ وہ رکھنے ہوتے ہیں تو اس میں چھوڑ دیتی ہوں تو اس کے بعد ساتھ ہی پلان کر لیتی ہوں بلکہ رات کو پلان ہوتی ہے کیا بنے گا دال چاول کچن ساف کرنے کے فوراں دال ساف کر اس کو بھگو دیا اور اتنی دیر میں باقی جو گھر کا کام رکھتی پھر دبل بھی ہو جاتی اور پکتی بڑی اچھی اور مزے کی بھگو کے کوئی دال اپنے پکانی ہو بھگو کے پکائیں تو بہت مزے کی بنتی بھگو بھگو رکھتی ہوں پھر ہی بناتی ہوں کچن کا کام ہو گیا اور اب میں چلوں گی گھر کا کام کرنے کے لیے اس سے پہلے روحان کو سولا دیتی ہوں ایک گھنٹہ میں میری کلیننگ کا کام ہو جاتا ہے ٹائم کچھ میں اسی طرح سے پکس کیا روحان سو گیا اس کے بعد میں کلیننگ سٹارٹ کر دی اور یہاں پر آج میں کارپٹ کو سارا ہٹا کے سیٹنگ میں چینج کی تھی پتہ نہیں میں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کیا یا نہیں تو سیٹنگ میں نے چینج کی تھی اس روم میں چار پائیاں بچھائی ہوئی ہیں بہت درد بہت زیادہ خفز ہو جاتا ہے پھر وہاں پر پیڈیسٹل فین لگا کے سو جاتے ہیں تو پھر میں نے یہاں پر کارپٹ ہٹا کے سارا اچھے سے صاف کیا موپ لگا رہی ہوں بھی سامن کے موسم میں کلیننگ کلیننگ کا کام کارپٹ اگر پڑا ہوا دوسر گرمی میں کلیننگ کرنا مجھے بہت نظر آرہی ہوتی بس یہاں پر موپ کھ دو تین دفع کھ دو تین دو کارپٹ کے نیچے سارا میں دھو کے اچھے سے ابھی وائپر لگا کے تو پھر موپ کر رہی ہوں تاکہ اچھے سے کلیننگ جو ہو جائے تو دو تین دن کے بعد جو دیپ آپ کہہ لیں کہ کلین کر لیتی ہوں تو باقی سفائی جو روزانہ کرتی ہی ہوں اس طرح کارپٹ وغیرہ ہٹا کے دو تین دن کے بعد میں کر لیتی ہوں تو یہ کیمرا کا جو سٹینڈ ہے یہ میرا کچن میں رہتے ہیں کیونکہ کوکنگ کرتے ہوئے ہی زیادہ تر یوز ہوتا ہے باقی ٹائم پہ تو میرا دوسرا جو سٹینڈ ہے وہ ہی میں یوز کاری ہوتی ہوں جو چھوٹے والا ہے تو بس یہ کلیننگ جو ہے وہ ڈن ہوگی ہے اور بس اس کے بعد دستنگ بغیرہ کرتے ہیں اچھا جی دستنگ کرنے کے لیے بھی میں یہی جو سپریہ یہ ہی میں یوز کرتی ہوں بس ہلکا سا سپریہ کیا اور بڑی اچھی سے کلیننگ ہو جاتی ہے شائن آ جاتی ہے اگر کچھ مطلب بچوں نے ہاتھ وغیرہ آئل وغیرہ کی گی وغیرہ کے لگائیں ہو تو وہ بھی جو اچھے سے صاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ بچے چھوٹے آلے آنے کھاتا پیتا ہے کچھ نہ کچھ تو ہاتھ ہی در درہ لگا دیتا ہے تو اس سے بھی یہ بڑا اچھا کلین ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں کہ میری شیر ربی بھی بلکل نیو لگتی ہے اس کو تقریباً سال ڈیٹ سال تو آئی تنک ہو گئے ویسے میں چینج کرنے کا سوچ رہی تھی لیکن مجھے بھی تک سمجھ نہیں آرہی کہ میں کس کلر کی شیر جانا وہ اس کے اوپر ڈالوں اگر آپ لگوں کے پاس کوئی آئیڈیا ہونا تو مجھے ضرور بتائیے گا تو ویسے میں سوچ رہی تھی کہ گولڈن کلر کی ڈال دوں کیسی لگے گی مجھے بتائیے گا ضرور دیکھیں آپ کب لے کر آتی ہوں جب چکر لگے گا تب ہی لے کر آوں گی کال تو ہم بس شاپنگ کر کے آئے ہیں بچوں کے لئے جو کپڑے بغیرانا عید کے وہ لے کر آئے ہیں اور اس میں بہت بری حالت ہو گی تھی کیونکہ علیان اور روحان کو ساتھ لے کر جانا اور پھر بائیک پر جانا کیونکہ میں پندی گئی تھی تو وہاں سے ساری جانا شاپنگ کی تھی تو بلوگ تو ہر میں نے تھوڑا بہت بنایا تھا تو چلے میں کوشش کروں گی کہ میں جلدی شیئر کر دوں تو بس یہاں پر ڈسٹنگ بھی ہو گی ہے ساری اور بس سارا کام کرتے کرتے جانا دو ڈھائی تین بچ جاتے ہیں اور کھانا بناتے بناتے مجھے چار سے پانچ بجے کا ٹائم جانا وہ ہو جاتا ہے کیونکہ لیٹ اٹھتے ہیں چھٹی ہیں تو پھر لیٹ اٹھتے ہیں لیٹ ناشتہ ہوتا ہے تو اس طرح سے کام تھوڑا سا لینٹھی ہو جاتا ہے اگر تو چلے جائیں تو پھر یہ ہے کہ دو بجے تک بندہ فارغ ہو جاتا ہے تو جب یہ لوگ گھر ہوتے ہیں ان کو چھٹی ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے لئے بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا ہے تو چلیں جی جی یہ سب تو ہے زندگی کے ساتھ ساتھ چلتا ہی رہے گا تو بس دیکھیں جی کتنی سخت دوب ہے نا حالانکہ کل پرسو بارش ہوئی تھی اور کل بھی بادل بنے رہے ہیں لیکن آج دیکھیں پھر اسی طرح سے گرمی جانا وہ ہوئی ہوئی ہے بادل ابھی بھی بنتے ہیں کبھی دھوپاتی ہے لیکن خبز کی وجہ سے بہت زیادہ گرمی ہے پسینہ جانا وہ خوشک نہیں ہوتا ہے اور میرے کپڑوں کو بلکل بھی آپ گورنی کیجئے گا کیونکہ گھر میں کام کرنے کے لیے یہ ایسے کپڑے ہی میں پہنتی ہوں اچھا جی یہاں پر ابھی یہ تقریباً تین ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہے تو یہاں پر ہماری لائٹ جو ہے وہ دوبارہ چلی گئی تھی تو بھار کیف میں نے کھانا جو ہے وہ رکھ دیا بننے کے لیے اور بچوں کو میں نے نہلا دیا مطلب روحان کو نہلا دیا علیان تو ہے اسے وہ ہی نہا کے پھر ہی جاتا ہے تو بس کھانا جانا میں نے کہا فٹا فٹ سے دال چاول میں بنا لیتی ہوں ہزبنٹ گھر پہ ہی تھے ابھی تو میں نے کہا آپ ان کے پاس بیٹھیں میں تھوڑا سا کچن جانا اس کو بھی آرگنائز کرنا ہے تو چلو وہ بھی میں ساتھ ساتھ کر لیتی ہوں کیونکہ جب دال چاول بنتے ہیں تو آپ کچن میں ایسی فارق کھڑے ہوتے ہیں تو میں اسی ٹائم پہ میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ یہ بھی کام ہو جائے گا اور دوسرا کام بھی ہو جائے گا تو ریفل کرنی ہے چیزیں تو میں نے کہا ساتھ ساتھ وہ بھی کرتی ہوں پہلے میں دال چڑھا دوں اور دال جی سب سے پہلے میں نے جیسے کہ دال بھی گو کے رکھی تھی ابھی اس میں میں نے ڈال دیا ہے پانی نمک ڈال ہے مرچ ڈالی ہے ہلدی ڈالی ہے اور کشمیری لال مرچ ڈالی ہے جوڑا سا سوکھا دھنیا اس میں ڈال کے لائسن جنہا ہے کیونکہ اس لسن جنہا ہے جب دال پیگین کینا بھی لائیں کبھی کسے ڈال one تو کبھی کسے نہیں ڈالتی ہوں تو آپچہی ساتھ اس میں ڈال سوڑیوں بھیجنہاں ڈال سکتے ہیں تو وہ بھی یہ ہی ہے کبھی میں ڈال لیتی ہوں کبھی نہیں ڈالتی ہوں اور بچ ساری چیزیں میں نے ایڈ کریں کبھی اس کو میں لگا رہی ہوں پہلے پہلے دس منٹ تیز آنچ پر لگوں گی اور دوسرے دس منٹ ہوں گے اس کو میڈیم ٹو لو کر دیتی ہوں چاول میں ہمیں ڈال دیا ہے چینی بھی چھوٹے ڈبے میں ڈال دوں گی اور اس کو بھی ریفل کر کے رکھ دوں گی کیونکہ یہ کام ہوئے ہونا تو پھر اب جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے کچن میں کھانا بنا رہے ہیں کچھ بھی بنا رہے ہیں تو کام بڑھتا نہیں ہے فٹا فٹ سے ہو جاتا ہے تو میں نے کہا چلو میں کافی جو سمانہ ختم ہوا تھا ریفل کرنے والا تھا تو میں نے کہا چلو وہ ساری چیزیں میں ریفل کر دیتی ہوں اور اتنی دیر میں بیس منٹ میں یہ کام ہو جائے گا بیس منٹ میں دال بھی جانا وہ بھی بن جائے گی تو بس چاول جو پہلے والے تھے وہ میں نے نکال کے تو وہ میں نے بھی گھو دی ہے باقی اس کو میں نے ریفل کر دیا اور یہاں پر لائٹ جی دوبارہ آ گئی تھی اور یہ دیکھیں جی ابھی یہاں پر ڈالیں جو ہیں وہ بھی میں ڈال رہی ہوں کیونکہ تھوڑی تھوڑی سی رہ گی تھی پہلے میں نے سوچا کہ رہنے دیتی اور پھر میں نے کہا نہیں ڈال دیتے ہیں جو بچ کی ہیں ان کو اوپر ڈال دیں گے جو نہیں ہیں ان کو مطلب نیچے تو اس طرح سے وہ بھی یوز ہو جائیں گے چلو جی یہ کام تو ہو گیا اس کے بعد جی یہاں پر مسالے جو ہیں ان کو بھی میں ریفل کر رہی ہوں ایک تو یہ ہے نا کہ پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کونسی چیز ہتم ہوئی ہے کونسی لانے والی ہے تو یہ چیزیں بھی جو نا وہ آ جاتے ہیں ویسے تو سمحان تقریباً سارا لے آئے تھے لیکن پھر بھی ایک دو چیز جو نا وہ نے ابھی دیکھا جب ریفل کیا تو مجھے پتہ چلا کہ نہیں ہے تو پھر وہ بھی میں پھر جو نا مقبال ہوں گی تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس میں نمک بلکہ بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ سٹیل کا جو ہے مسالہ باکسوں نے اس میں نمک نہیں رکھیں یہ کریک ہو جائے گا تو آج پھر میں نے کہا چلو میں نکال ہی دیتی ہوں پہلے میں نے اس میں ڈالا ہے پھر میں نے کہا نہیں یہ نہ ہوکر ڈبا میرا حراب ہو جائے پہلے ہی مجھے بڑی مشکل سے مل ہے یہاں سے تو مل ہی نہیں رہا تھا تو میں نے کہا اس کو میں جو ہے پلاسٹک کے ڈبے میں ڈال دیتی ہوں نمک کو اور اس میں جو ہے نا زیرا ثابت وہ میں ڈال دیتی ہوں اور یہاں پہ چیز سونف بھی میں نے ڈال دیا لیکن ابھی اس کا ڈبہ حالی نہیں تھا تو بس جو جو بھی مسالے کام تھے تو وہ میں نے فیل کر دی ہیں موسیقی موسیقی اچھا جی یہاں پر سارے مسالے جو ہے وہ میں نے ڈال دی ہیں بس اب جو ہے نا گرائن کرنے والے کچھ مسالے رہ گئے ہیں لیکن اس کا کام جو میں بعد میں کروں گی پہلے میں کھانا بناوں گی موسیقی 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 ساتھ کھائیں گے تو ہزبن تو ہے ابھی فی الحال کہہ رہے ہیں مجھے جلدی سے روٹی بنا دو کیونکہ چاول بننے میں تھوڑا سا ٹائم تھا تو میں نے کہا چلو میں آپ کو روٹی بنا دیتی ہوں پہلے میں تڑکہ لگا لوں تو بس یہ سوری لیسن کا تڑکہ میں لگاتی ہوں زیادہ تر دال کو تو بس اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی دال میں تاکہ زیادہ گاڑی نہ ہو جائے کیونکہ یہ تھوڑی دیر پڑی رہے نا مطلب تھنڈی ہو جائے تب بھی گاڑی ہو جاتی ہے تو بس لیسن اور زیرا بس لی دو چیزیں ان کا ہی تڑکہ لگاؤں گی مطلب آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے جو بھی آپ تڑکے میں پسند کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لگا لیں موسیقی موسیقی اور بس یہاں پر روٹی بنا کے سپنٹ کو میں نے دے دیا اور اپنے لئے ابھی میں بوائل کر رہی ہوں چاول کیونکہ ابھی مینی اور علیان نے کھانا کھانا ہے تو بس ہم جلدی سے چاول میں نے بوائل کر لیے اور بس جیسے ہی چاول بوائل ہوئے ہیں تو چولہ جو ہے بس اس کو میں نے ہلکا سا کپڑا جائے نا کپڑے سے صاف کر دیا جو چھنٹیں وغیرہ پڑے ہوتے ہیں نا کیونکہ پھر آرام سے میں بیٹھ کے سپون سے کھانا جانا وہ کھا پاؤں گی کھانا کھانے سوری کھانا بنانے کے فورن بعد بھی چولے کو میں اس طرح سے کلین کر دیتی ہوں تو یہ ہے کہ نیکسٹ آپ نے جب بھی کچن میں آنا ہے تو آرام سے آپ کام کر سکتے ہیں تو بس ہلکا سا کپڑا لگا دیتی ہوں زیادہ اس کو وہ نہیں کرتی کیونکہ چھیٹے وغیرہ ہی پڑتے ہیں جب کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو بس اس کو صاف کر دیتی ہوں تو بس یہ کھانا اب ریڈی ہو گیا اب آرام سے بیٹھ کے ہم دونوں ماں بیٹا کھانا کھائیں گے کیونکہ علیان کے بابا جو وہ تو جا چکے ہیں اور بس یہی تک تھا میرا آج کا یہ ولاغ امید ہے کہ آپ کو یہ میرا ولاغ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے کہ چینل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تو لائک کیا کریں تاکہ میری ویڈیو جانا وہ زیادہ سے زیادہ یوٹیوب جو ہے ریکمینڈ کریں دوسرے لوگوں کو بھی تو لائک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ویڈیو کو چانس ملتے آگے جانے کا تو پلیز آپ لوگ ضرور لائک کیا کریں تو تینکیو سو مچ پر واشنگ اور بس اسی طرح سے پیار دیتے رہیے اور میں بھی کوشش کرتی رہوں گی کہ لاغ جائے کسی نہ کسی ٹائم تک جانا میں میں ڈیلی ولاغنگ کروں تو انشاءاللہ میرے لئے دعا بھی کیا کریں تاکہ مجھے ہمت اللہ تعالی ہمت دیں اور میں جو ہے سارا کام کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ بھی ڈیلی روٹین پر شیئر کر پاؤں اور بس یہ چاول بھی ریڈی ہو گئے تھے اور بڑا مزے کے بنتے ہیں دال چاول اور اگرمیوں میں سپیشلی زیادہ اچھے لگتے ہیں دل کرتا ہے کہ ایک ٹائم کا کھانا جانا وہ دال چاول ہی ہوں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے تو پھر میں دوسرے تیسرے دن ضرور بنا لیتے ہوں تو بس ابھی علیان کو میں نے کھانا دے دیا ہے اور یہ ہے جی میرا کھانا اور بسی اللہ حافظ بائی بائی